میں ایراک کیسے پہنچا آپ کو ایراک میں کس شہر میں آنا چاہیے ایراک آنے کا سب سے ایزی طریقہ ایراک میں مہینہ کتنا ملتا ہے ایراک آنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں ہیلو اسلام علیکم سوائیم کم بیک ویڈ نیو این ایڈر ولاغ میرے پیاری ویورز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے پشاور میں پشاور کانسلیٹ میں ایران کا ویزے لگایا میں پہلے ایران میں آیا اور ایران میں میں نے ایجنٹ کو ڈونڈا جو ایجنٹس ہوتے ہیں ویزے لگاتے ہیں یا ڈنکی لگاتے ہیں تو میں نے ایجنٹس کو ڈونڈا اس میں سے میں نے ایک کے ساتھ بات کی ڈنکی لگا کر ایراک بسرہ میں پہنچا ہوں ایران سے ایراک ڈنکی لگاتے ہوئے میں پوری رات پیدل چلا ہوں اور اسی طرح جو پوٹچس آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح میں ڈنکی لگا کر یہاں پر پہنچا ہوں ریگستان میں ریگستان سے ہوتے ہوئے سمندر اور پھر سے ریگستان اسی طرح میں بسرے میں پہنچا ہوں ایراک آنے کے لیے سمپل ایزی طریقہ ہے کہ آپ ایران آئیں ایران میں ایک سو پچاس ڈالر کی جو ہے نا ایراک ایم بی سی میں اپنا ویزا اپلائی کریں ایک سو پچاس ڈالر میں اور آپ ایزیلی ایراک پہنچ سکتے ہیں ویزے کے طرح یعنی لیگلی ڈنکی لگا کر ایراک آنا یعنی موت کو بلاوا دینا ہے مختلف ایجنٹ سے کوئی اچھے سے لے آتا ہے تو کوئی برا ہے لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ ڈنکی مت لگائے تیسری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کتنے پیسے لگتے ہیں ایران آنے میں جو لیگلی ہوتا ہے جیسے ایران آئے آپ اور ایران کے بعد بہا پر ایک سو پچاس ڈالر لیتے ہیں وہ ایم بی سی میں اگر آپ کا ویزے اپروو ہو جائے تو لیگلی آپ آ جائیں آپ ایک سو پچاس ڈالر میں کرایا وغیرہ نکال کر سو پچاس ڈالر میں آپ ایراک پہنچ سکتے ہیں اور ڈنکی لگا کر اگر آپ آئیں گے تو سات سو ڈالر دینے پڑیں گے آپ کو ایجنٹ کو وہ آپ کو بسرک تک یا پھر کربلا یا کسی بھی شہر کو آپ جائیں گے تو ہاں تک آپ کو چھوڑ دے گا سات سو ڈالر لیتے ہیں وہ تو لیگلی آپ آئیں گے ایک سو پچاس ڈالر اللیگلی آپ آئیں گے تو وہ ہے سات سو ڈالر لیتے ہیں ایک سو پچاس ڈالر جو لیتا ہے ایک سو پچاس ڈالر جو لیگلی آتا ہے وہ بینہ پاسپورٹ کے ہوتا ہے پاسپورٹ وہاں پر آپ سے رکھ دیتے ہیں تو میں سجسٹ کروں گا کہ لیگلی انٹر ہو جائے ایراک میں ڈنکی لگا کر ہرگز نہ آئے اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہنوں میں یہ سوالات ہے کہ ایراک میں پاسپورٹ کتنا ضروری ہے کیا بینہ پاسپورٹ کے آپ کو کام مل سکتا ہے یا پھر نہیں مل سکتا ایراک میں کون سی شہر کی سیلری سب سے زیادہ ہیں اس وقت ایراک میں کون کون سا کام موجود ہے جو پاکستانی بانگلہ دیش یا پھر انڈینز یہاں پر کام کرتے ہیں اور اس ٹائم پر ایراک کی سیلریز کتنی ہے اگر آپ ایسے قویسچن دماغ میں رکھتے ہیں تو مجھے نیچے کومن سیکشن میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا چاہے وہ کام کاج کے مطالق ہو ویزے کے مطالق ہو یا پھر کس شہر میں آنا چاہیے پاسپورٹ کے مطالق ہو وہ میں آپ کے لئے بنا کر دے دوں گا سو پیارے بھائیوں خوب کروں گا آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملتا ہے کسی چھو اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ افضل کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ